تو کیا حل چال دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں پوسٹ آفیس کی ایک اور بہترین سیونگ اسکم کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پوسٹ آفیس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں وہیں سے میں آپ کو یہ ساری جانکاری بتا رہا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں term deposit یا time deposit کس طریقے سے کام کرتا ہے time deposit کیا ہوتا ہے کتنے دنوں کے لیے آپ اس کو open کر سکتے ہیں rate of interest کیا رہنے والا اور کاس چیزوں کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو time deposit کرتے سمیں ہم دھیان نہیں رکھتے پھر ہمیں loss ہو جاتا ہے یا پھر ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا جتنا ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے شروع سے لے کر کے آخر تک اس ویڈیو کے اندر بنے رہیے گا دوستو term deposit دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی saving scheme ہے جہاں پہ آپ کو ایک مست پیسہ جمع کرانا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس already کوئی پیسہ پڑا ہے اس پیسے کو آپ کہیں پہ invest کرنا چاہتے ہیں تو post office کی یہ saving scheme آپ کو ایسا موقع دے رہی ہے اپنے پیسے کو invest کرنے کے لیے جہاں پہ 0% risk ہے 100% government کی saving scheme ہے اور آپ کو safety تو ملے گی ملے گی ساتھ میں security بھی ملے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی saving scheme کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھیں یہاں پہ interest payable annually but calculated quarterly اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ interest جو ہے na yearly ملے گا آپ کو لیکن calculate ہوگا ہر quarter کے اندر minimum ایک ہزار روپے سے آپ اس account کو open کر سکتے ہیں 100 روپیس کے multiple میں کتنا بھی پیسہ آپ اس کے اندر deposit کر سکتے ہیں time duration کے اگر بات کرو تو ایک سال کے لیے اس account کو open کیا جا سکتا ہے دو سال کے لیے تین سال کے لیے اور پاس سالوں کے لیے rate of interest بھی الگ الگ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر آپ ایک سال کے لیے اس account کو open کر رہے ہیں تو 6.6% کے rate of interest اگر دو سال کے لیے اس account کو open کر رہے ہیں تو آپ کو 6.8% کے rate of interest اگر آپ تین سال کے لیے account کو open کر رہے ہیں 6.9% کے rate of interest اور ساتھ کے ساتھ میں اگر آپ اس account کو 5 سالوں کے لیے open کریں گے تو آپ کو 7% کا rate of interest ملے گا بھارت میں کون کون لوگ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں یعنی کون لوگ اس account کو open کر سکتے ہیں کوئی بھی individual اڈلٹ اپنے لیے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر آپ جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ اکاؤنٹ بھی آپ اس کے اندر اوپن کر سکتے ہیں تین اڈلٹ کے ساتھ میں مل کر کے کوئی بھی گارجین اپنے مائنر بچے کے نام پہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے جس کی عمر 10 سال سے کم ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پہ اینی نمبر اوپ اکاؤنٹ can be اوپن یہاں پہ یہ چیز آپ کو بہت ضروری ہے جیسے پرویڈ پرویڈین فنڈ کے اندر ایک لیمٹ ہے نا کہ آپ ایک اکاؤنٹ اوپن کریں گے اس کے علاوہ دوسرا اکاؤنٹ آپ اوپن نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ کتنے بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں چاہے ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں دو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں کتنے بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ایسی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے ڈیپوڈیٹس کے اگر بات کریں تو ڈیپوڈیٹس کے اندر آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ایک سال دو سال تین سال اور پاس سال کے لیے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں منیموم ایک ہزار روپے سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے ہنڈرڈ روپے کے ملٹیپل میں کتنا بھی پیسہ آپ اس کے اندر ڈیپوڈیٹس کرا سکتے ہیں مچوریٹی پیریٹس کے اگر بات کریں تو مچوریٹی آپ کو دیکھیں اگر آپ ایک سال کا اکاؤنٹ چوز کر رہے ہیں تو ڈیوریشن ایک سال کے اندر دو سال کا دو سال کا ٹائم پیریٹس چوز کیا ہے تو دو سال کے اندر آپ کی مچوریٹس تین سال کے ہے تو اس کے اکورڈنگ لیے آپ اکاؤنٹ چوز کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ آف اکاؤنٹ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہونا اگر آپ نے مان لیجئے ایک سال کے لئے اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا تو ایک سال کے بعد اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اکاؤنٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اکاؤنٹ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں within six month maturity سے چھ مہینے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں اس اکاؤنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ نے دو سال کا پلان لیا ہے تو آپ کو ایک سال پہلے بتانا ہوگا اور تین سال یا پانچ سال کا اگر آپ نے پلان لیا ہے یعنی maturity آپ نے چوز کریے تین سال یا پانچ سال تو اٹھارہ مہینے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا maturity سے کہ اس اکاؤنٹ کو میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں اس اکاؤنٹ کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں پانچ اور سالوں کے لئے یا دو سالوں کے لئے تین سالوں کے لئے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پاس بک کا آپشن آپ کو ضرور سے مل جائے گا پاس بک آپ ایشو کرا سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے ساتھ کے ساتھ میں بات کریں گے یہاں پہ premature closer کی اب دیکھیں premature closer ہوتا تو ہے لیکن میں suggest نہیں کرتا کسی کو کیونکہ premature closer میں اتنا benefit پھر آپ کو نہیں مل پاتا جتنا آپ کو maturity پہ benefit ملے گا premature closer بھی آپ اس کے اندر کرا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پرے لیکن آپ کو ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے آپ نے ایک سال کا plan چوز کیا ہے دو سال پانچ سال کوئی سا بھی چوز کیا ہے لیکن premature closer آپ چھے مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے چھے مہینے کے بعد آپ premature closer کرا سکتے ہیں اگر post office کے اندر اگر آپ نے یہ account open کیا ہے تو یہاں پہ ایک سال کے لیے اگر آپ نے account open کیا ہے تو دو پرسنٹ کا آپ کو یہاں پہ term deposit کے اوپر کیا لگے گا tax لگے گا یعنی دو پرسنٹ extra آپ کو دینا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ ہم کئی بھی investment میں کرتے ہیں کوئی بھی investment کرتے ہیں تو rate of interest ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ مان لیجے دو پرسنٹ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے آیا ہے آپ نے deposit کیا ہے تو دو پرسنٹ نہیں دو ہزار روپے آپ کا cut کے آپ کو ملے گا pledge pledge یعنی کی اس account کے اوپر آپ loan یا گروی رکھ سکتے ہیں اس account کو بلکل یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ گروی بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کے اوپر آپ کو loan facility یا پھر آپ اس کے اوپر credit card بھی issue کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں schedule ہوتی ہیں cooperative bank سے آپ کروا سکتے ہیں ویسے تو دیکھیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں housing companies وغیرہ بھی اس طریقے کی کئی ساری facilities لے کر کے آتی ہیں لیکن companies کی FD نہ اتنی زیادہ safe نہیں ہوتی جتنی post office کی یا کسی bank کی FD ہوگی ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اب میں لے کر کے چل رہا ہوں calculator پہ میں calculator پہ لے کر کے آگے ہوں اور یہاں پہ میں calculate کر کے بتاؤں گا کتنے رپے پہ آپ کو کتنا benefit ملے گا let's suppose ہم 5 سالوں کے لیے account open کر رہے ہیں 5 سالوں کے لیے ہمارا جو rate of interest وہ 7% کا ہے ٹھیک ہے اتنے سے ہم پیسے سے calculate کر کے دیکھیں گے مال لیجے 10,000 روپے سے آپ نے اس account کو open کیا 7% کا interest آپ کو ملا 5 سالوں کے لیے تو total جو investment تھی آپ کی وہ تو 10,000 ہے total interest آپ کو 5 سالوں کے اندر ملا 10,000 روپے کے اوپر 4,148 روپے total maturity آپ کی ہو جائے گی 14,148 روپے اسی طریقے سے اگر آپ اس account کو 1,000,000 روپے سے open کرتے ہیں تو یہاں پہ 1,000,000 روپے آپ نے جمع کیا 41,000 روپے آپ کو مل گیا interest 5 سالوں کے اندر total maturity آپ کی ہو گئی 14,478 روپے اسی طریقے سے اگر آپ 2,000,000 روپے سے اس account کو open کرتے ہیں تو total maturity آپ کی دیکھ رہے ہیں 2,82,000 روپے کا interest آپ کو مل گیا اسی طریقے سے آپ کتنا بھی amount آپ اس کے اندر deposit کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی limit نہیں ہے اگر آپ 5,000,000 سے اس account کو open کرتے ہیں تو 2,7,000 روپے کا آپ کو مل جائے گا interest اور total maturity 7,7,000 کی آپ کی ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ کتنا بھی amount کس کے اندر calculate کر سکتے ہیں اس calculator کا link میں نے ویڈیو کی description میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر کے بڑی آسانی سے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی confusion ابھی بھی رہ گئی ہے آپ کو amount calculate کرنے میں دکھت آ رہی ہے تو نیچے comment box میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ time deposit کتنے روپے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنے time کیلئے کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو calculate کر کے بتا دیں گے ہم آپ کو comment box میں answer دے دیں گے کہ آپ کو اتنے کی maturity ملے گی ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کیجئے اسی طرح کے اور بھی interesting amazing اور informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے subscribe کر لیجئے bell icon پر press کر لیجئے اس سے آپ کو آپ کے smartphone پر آپ کے device کے اوپر ہمارے ویڈیو کی notification سب سے پہلے مل سکے میں ملتا ہوں ایسی کسی interesting ویڈیو میں جاہند پندے ماترم